فرید آباد کی گاؤں محمد پور میں الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر ہوئے کارکرم میں جن لوگوں کو مکھے عطیتھی کے روپ میں بلائے تھا انہی کا پتلا فوکا گیا دراصل محمد پور میں بننے جا رہی گاؤں شالا کا اودھ گھاٹن کرنے کے لیے ہریانہ کی کیبینٹ منطری ویپول گویل پریتھلا کے ویدھائک ٹیک چند شرما بللپ گڑز کے ویدھائک مول چند شرما اور یوپی سے ویدھائک اوطار سنگھ بڑھانا کو بطور مکھے عطیتھی کے روپ میں پہنچنا تھا لیکن مکھے عطیتھیوں میں سے کوئی نہیں پہنچا اسی بات سے ناراض گرامینوں نے بیجے پی نیتاؤں پر جم کر بھناس نکالی اور ان کے پتلے فوکے اتنا ہی نہیں گرامینوں نے اب ان سبھی بیجے پی نیتاؤں کا بہشکار کرنے کی بھی گھوشنا کر دی ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ انہیں گاؤں میں ہی نہیں گھسنے دیا جائے گا اور آگامی چناؤں میں انہیں ووٹ بھی نہیں دیں گے کارن یہ ہے کہ ہم نے ہمارا سنگھٹن سمیتی ہے بچرنگ گاؤں سیوہ سمیتی ہم نے آج گاؤں سالہ کا سلانیاز کرنے کے لیے ویپل گول کیابنٹ منتری سی سے ٹائم مانگا تھا ٹائم انہوں نے اپنی مرجی سے انہوں نے آج تین تارک کا سمجھ دیا تھا ہم ایک مہنے پہلے گئے تھے پھر ہم کل سام کو دوبارہ ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک کام کرو ہمارا ٹائم بارہ وجے کھا تھا اپنا ٹائم بدل کر آٹھ وجے کر لو میرے کو کہیں جانا ہے میں صبح آٹھ وجے جلدی آ جاؤں گا ہم نے پھر بھی جلدی اٹھے آٹھ وجے گئے ان کے پاس وہاں بھی ڈکھٹی کری گئے لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے پھر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ میں بارہ وجے آپ جاؤں میں بارہ وجے آپ کے وہاں پہنچ جاؤں گا ہمیں آپ پر آئے اب بارہ وجے پانچ بچ چکے ہیں لیکن ویپل گول نے کوئی منتری نہیں آئے بھائی ایک گام محمد پور میں بجرنگ گو سیوہ سمیتی اور سبھی گام باسیوگی جو مدد سے ان کی سریوگ سے ان کی اکچھا سے گو سالا کا سناس کے گا رہا تھا تو ہم تہیس جنوری کو ہم نے ان سے سمیہ لیا تھا سبھی گام باسی گئے تھے انہوں نے ہمیں تین جنوری کا سمیہ سمیہ دیا تھا دوپہر بارہ وجے کا دوپہر بجرنگ گئے تھے دو دن پہل تو وہ نے بولا کہ ہمیں کارگرم میں بیزی ہیں اب ہم اپنا کاریم سبھے آٹھ بجے تین وزے کل لیجیے سبھے آٹھ بجے سردی کا سمیہ ہے پھر بھی ہم نے یہاں کے آس پاس کے دس گاموں میں پروند کیا کہ سب ٹائم سے آٹھ بجے پہنچے دو جار کا اللہ کے لیے ہاں پہ ویٹرے کی ویستہ تھی پروگرام تھا راگنی کارگرم تھا سبھے پورے برگوں کے سماز یہاں پہ پسٹھک تھے پر یہ نہیں آئی سبھے آٹھ بجے پھر ہم اکٹھ رو کے مہا پہ گئے وہ نے بولا کہ ہم آ رہے ہیں آپ پہنچیں بارہ وجے ہماری مہلائے ماتائے بہنیں یہاں پہ بیٹھی تھیں اور کچھ لوگ ان کے سواغت کرنے کے لیے روڈ پہ کھڑے تھے دو گھنٹہ روڈ پہ کھڑے رہے نہیں آئے ہیں